بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیط عثمہ کی کچن دیسی پکوان میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ رمضان کے لیے بہت زبردی سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے آلو کی کٹلٹس لیکن اس کو ہم تھوڑا آسان طریقے سے بنائیں گے اور مزید کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ دبل ہو جائے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آلو کی کٹلٹس بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے یہاں پر ۔ آلو لیے ہیں ان کو ہم نے بائل کر کریم یہاں پر ہم نے ایک ادت پیاز لیا ہے اس کو ہم نے بارک چوب کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے'llانیہ لیا ہے اور پودینا لیا ہے ہرہ دھنیا وپودینہ Ludhine ہم زیادہ استعمال کر رہے ہیں کیوںکہ اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے آپHeri Mirienie حال کو آلوz کی ساتھ شامل کر لیا ہے اس کے بعد ہم 4AA with 2Cre کیونکہ آلو اور میتھی کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت ہی سبردست ہے اب ہم اس میں سپائسز ایٹ کرتے ہیں سپائسز میں ہم نے لیے ہے یہاں پر زیرا کٹیوی لال میچ ہاف ٹی سپون ہم یہاں پر لال میچ کا پاورڈر لے رہے ہیں ون ٹی بل سپون لیں گے ہم یہاں پر کٹا و دھنیا ہاف ٹی سپون لیں گے ہم یہاں پر چکن پاورڈر ون ٹی سپون لیں گے ہم یہاں پر نمک تمام مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے کٹلٹ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے بول بنا لینا ہے اور اس کو پریس کر کے اس کو کٹلٹ کی شیپ دے دینی ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ جب یہ کباب بنا لیں تو اس پوائنٹ پر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور رمضان میں اپنے ٹائم کی بچت کے ساتھ اس کو آپ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے کٹلٹ بنا لیا ہے یہاں پر ہم نے میدے کی لئی بنائی ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے میدہ لیا ہے اور اس میں فور ٹیبل سپون پانی ڈال کے اس کی لئی بنا لیا ہے اس میں ہم نے کٹلٹ کو ڈپ کر لینا ہے اس طرح سے لئی میں ڈپ کرنے کے بعد اب ہم اس کو رکھیں گے بڑیڈ کرمز میں کرمز کے ساتھ ہم نے اس کو اچھی طرح سے کور کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے تمام کٹلٹ بنا لینا ہے کٹلٹ کو ہم تبے پر شلو فرائک کریں گے جس کی لئی لیں گے ہم یہاں پر ٹری ٹیبل سپون آئل آئل میں رکھنے کے بعد ہم اس کو سائٹ پر کرتے جائیں گے کیونکہ اس کو اتنے زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہوتی یہ تھوڑے سی آئل میں بہ آسانی بن جاتے ہیں تمام کٹلٹ کو ہم نے دبے پر ڈال لیا ہے اب ہم اس کی سائٹ پر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے میڈیوم فلیم پر ہم اس کو بنائیں گے تاکہ یہ اندر تک پک جائیں اور اس کا ہم نے خوبصورت سا کلر لانا ہے تو چلیئے اس کو پلٹ لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا کلر چینج ہوئے کیونہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کا کلر آیا ہے اور اس کی جو خوشبو ہے لا جواب ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرلیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹفیکیشن میں مل سکے یہاں پر اس کے دونوں سائٹ سے خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت اس کا کلر آیا ہے ہمارے چینل ہمارے موسیقی